مارچ کے مہینے میں آپ بہت کریٹیو رہیں گے اور آپ کو کچھ وکٹوریس سپورٹ بھی ملے گی اور اس مہینے آپ بہت انرجائٹک بھی رہیں گے ثابت قدم رہیں گے اور آپ کو محنت بھی زیادہ کرنا پڑے گی لیکن آپ کو اپنے ریلیشنشپ میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کام کی جگہ پر آپ کا اپنے کلیگز کے ساتھ رویہ تلخ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی فیملی میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ بحثوں مباحثہ چلتا رہے گا اور جو لوگ سنگل ہیں ان کی زندگی میں بھی بہار آ سکتی ہے تو آپ کو سوشل ایکٹیوٹیز میں جانا ہے آپ کو نئے لوگوں سے ملنا چاہیے چھے مارچ کا دن آپ کے لیے ایک اہم دن ہو سکتا ہے چھے مارچ کو آپ کی کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے اور اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو چھے مارچ کا دن آپ کے رشتے کی تلاش کے لیے اہم رہے گا اگر آپ رشتہ تیگ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ چھے مارچ کو رکھیں گے تو آپ کے رشتے میں مضبوطی آئے گی آپ کا رشتہ دیر پا اور مضبوط رہے گا انڈرسٹینڈنگ رہے گی اور وہ لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں کسی وجہ سے آپ دونوں کے رشتے میں دڑاڑ آ گئی ہے آپ دونوں کے رشتے میں کیومنیکیشن گیپ آ گئی ہیں یا دوریاں آ گئی ہیں تو اگر اس مہینے کے انڈ میں آپ دوبارہ سے رابطہ کریں گے تو آپ کا رشتہ بحال ہو جائے گا آپ کی لف لائف اور ایموشنل لائف دوبارہ پٹری پر آ جائے گی اوورال ویسے لف لائف کے حوالے سے مارچ کا مہینہ اچھا رہے گا آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا لف برڈز کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد مضبوط ہوگا جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے رشتے میں مضبوطی آئے گی آپ لوگوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور اگر آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے پندرہ مارچ تک کا ٹائم بڑا اچھا رہے گا یعنی کہ اگر آپ پندرہ مارچ سے پہلے کسی کو پرپوز کرتے ہیں تو آپ کو محبت کا جواب محبت سے ملے گا یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگی کہ مڈ مارچ یعنی پندرہ مارچ کے بعد یہ صورتحال بدل سکتی ہے مڈ مارچ کے بعد رشتوں میں کچھ خلل پیدا ہوگا آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ معمولی سی بات پر جھگڑا ہو سکتا ہے تو پندرہ مارچ کے بعد آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے آپ کے محبوب کے ذہن میں شک پیدا ہو سکتے ہیں اور بالکل اسی طرح آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے میاں بیوی میں ہلکی پھلکی کشیدگی ہو سکتی ہے لیکن ایسے حلاق نہیں ہوں گے کہ رشتہ بلکل ہی ختم ہونے پر آ جائے ہلکی پھلکی ٹینشن ہو سکتی ہے ہلکی پھلکی چپ لکش ہو سکتی ہے ویسے اوورال میاں بیوی کے رشتے میں ایسی کوئی بڑی خرابی نہیں ہوگی ویسے مارچ کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی فیملی میمبرز کے درمیان ہم اہنگی رہے گی گھر کا ماحول اچھا رہے گا گھر پر امن سکون رہے گا اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں سکول گئن بچے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی ایک خوش خبری مل سکتی ہے آپ کے بچے پڑھائی میں آگے آگے رہیں گے مارچ کے مہینے میں آپ اپنے ان رشتہ داروں سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے جن رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات ایک عرصے سے نہیں ہوئی اور اگر آپ کا کوئی اپنے رشتہ دار سے اختلاف چل رہا تھا تو اب آپ کو اپنی ماضی کی غلطیاں دور کرنے کا موقع ملے گا غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی آپ اپنے ماضی کی غلطیاں صدھار سکیں گے اگر ہم بات کریں آپ کے کیریئر کی آپ کی جوب کی یا آپ کے بزنس کی تو اس مہینے آپ بہت مصروف رہیں گے آپ اپنے کام میں بہت محنت کریں گے جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کی کام کی جگہ پر عزت پڑھے گی آپ کا اچھا امیج بنے گا آپ کے بوسز سینئرز اور کولیگز آپ کے کام کی تعریف کریں گے اس مہینے آپ کو کام کی جگہ پر کوئی ایوارڈ ریوارڈ بھی مل سکتا ہے اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ مارچ کا مہینہ بہت اچھا رہے گا مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی اگر آپ کے کام رکے ہوئے تھے فسے ہوئے تھے تو اب آپ کے کام سمود ہو جائیں گے اور اگر آپ کوئی نیا کام نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی مارچ کے مہینے میں آپ کوئی نیا کام نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی وراثتی جائداد کا مسئلہ چل رہا تھا کوئی کیس چل رہا تھا تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور خاص کر وہ لوگ جو اپنے کاروباری بزنس میں ہیں انہیں اپنے کام میں بڑی کامیابیاں ملیں گی آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کی مارچ کے مہینے میں کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے اگر آپ کی پرموشن ڈیو تھی تو ہو سکتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں آپ کی پرموشن ہو جائے اور وہ کاروباری لوگ جن کے پیسے کہیں پھنس گئے تھے کوئی ڈیل رک رہی تھی پیسے کہیں دب گئے تھے بار بار تقاضہ کرنے پر بھی پیسے نہیں مل رہے تھے تو آپ کو مارچ کے سیکنڈ ہاف میں پیسوں کے لیے کوششیں کرنی چاہیے مارچ کے سیکنڈ ہاف میں آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی تو مارچ کا مہینہ آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے ایک اچھا مہینہ رہے گا اس مہینے آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا فلو آف انکم بہت اچھا رہے گا لیکن مارچ کے سیکنڈ ہاف میں سن آپ کے ٹویلت ہاؤس میں آ جائے گا تو آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے تو اس وجہ سے آپ کو اپنی سیونگ سے پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس دوران ان لوگوں کا کاروبار اچھا رہے گا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے ایسے تمام لوگوں کا کاروبار اچھا رہے گا اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو بھی آپ خرید سکتے ہیں کہیں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ترقیاتی منصوبے میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں مارچ کے مہینے میں ویسے بھی آپ بہت ڈیرنگ رہیں گے بہادر رہیں گے تو آپ کچھ رسکی انویسمنٹ کی طرف بھی جائیں گے تو مارچ کے مہینے میں آپ پیسوں کے معاملات اور جوب کی جگہ پر کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور یہ دونوں تبدیلیاں اچھی ہوں گی پیسے بھی بڑھیں گے اور آپ کی جوب پر کام کی جگہ پر پوزیشن مضبوط ہوگی آپ کی ترقی ہو جائے گی تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مارچ کے پورے مہینے میں آپ بہت ایکٹیو رہیں گے تو صحت کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ فیزیکلی فٹ رہیں گے صحت مند رہیں گے ہاں سٹوڈنٹس کو مارچ کے مہینے میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا پڑھائی کے معاملے میں آپ ڈسٹریکٹ رہ سکتے ہیں آپ کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں بھٹکتی رہے گی تو آپ کو اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے کی ضرورت رہے گی بات کریں سفر کی تو آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑے گا تو اس سفر سے آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں گے آپ کو اس سفر سے فائدہ بھی ہوگا خاص کر آپ مغرب کی طرف سفر کریں گے اپنے گھر سے اپنے کام کی جگہ سے اگر آپ ویسٹ کی ڈائریکشن میں سفر کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے اور اگر آپ ویزا ایمیگریشن کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں مگر اس میں آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر بھی اگر آپ ویزا ایمیگریشن کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو اچھی ڈیٹس رہیں گی وہ ہوں گی ایک دو سات دس گیارہ تیرہ اور چھبیس تو فرنڈز یہ تھا آپ لوگوں کا مارچ کا ہاروسکوپ آئی ہو فرنڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر